اسلام علیکم دوستو میں تنویر رانجا آج آپ دوستوں کے لیے بڑی امپورٹنٹ ٹاپک جو ہے وہ لے کے آیا ہوں کافی دوستوں کی یہ ڈیمانڈ تھی کہ ہمیں صوفیہ کے اوپر جو ہے کہ وہ ویڈیو بھیجیں صوفیہ جو ہے ان کا سلسلہ کہاں کہاں سے یعنی کتنے سلسلہز ہیں صوفی سلسلہ جو ہے ان کو مطلب ہے کہ ڈسکرائب کریں اور ان کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے عبادت کا اور ان کے اندر جو مین من پرسنیلٹیز ہیں وہ کون کون سی ہیں تو آج ہم نے اس کا آغاز گیا ہے یہ نا ایک سریز چلے گی تقریباً دو سے تین لیکچر اس کے اوپر ہوں گے کیونکہ آگے ہم نے آپ کو ان صوفیہ آز کے ابھی جسٹ ان کا مطلب ہے سلسلہ بتائیں گے اور ان میں پرسنیلٹیز بتائیں گے پھر اس کے بعد ہم ایک ایک پرسنیلٹیز کے اوپر کام کریں گے کہ ان کی زندگی کے جو کام ہے اور ان کا علاقہ کس علاقے میں ان کا اور ان کا مزار کام پر ہے تو اس طرح کی کچھ چیزیں جو ہے نا وہ کریں گے تو ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ کو میں بتا دوں کہ ہمارا یہ جنرل لیکچرز ہوتی ہیں ہمارے یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس طرح کے لیکچرز ہیں جس میں مطلب ہے کہ آپ کو ایک ڈیمو دیا جاتا ہے کہ ہم پڑھاتے کیسے ہیں لیکن یہ پراپر لیکچرز کے لیے پی پی ایسی ایف پی ایسی اور پی ایم ایس جی کے لیے یہاں پہ میں نمبر چھوڑے جا رہا ہوں اس پہ آپ کال کر کے جو ہے کہ ساری ڈیٹیل جو ہے وہ لے سکتے ہیں لیکچرز کے حوالے سے جی تو سب سے پہلے آپ یاد دکھیں کہ صوفی سلسلات میں نا چشتیاں بھی آتا ہے سوروردیاں بھی آتا ہے نقش بندیاں بھی ہیں اور اس کے ساتھ جو ہے وہ قادریہ یہ چار مجر بڑے سلسلے ہیں ٹھیک ہیں اس سے آگے پھر ان کی برانچز سٹارٹ ہوتی ہیں تو سب سے پہلے ہم ڈسکس کریں گے چشتیاں سلسلے کو تو اس کا آغاز جو ہے خرحسان افغانستان اور سنٹرل ایشیا کے علاقوں کو ملایا جائے تو اس میں اس کو خرحسان بولتے ہیں جی یہاں پہ ایک مقام آتا ہے چشت چشت جو ہے بسکلی افغانستان کا علاقہ ہے ہرات ہرات کے گردوں نواہ میں یہ آتا ہے گاؤں یہاں پہ یہ آپ نے یاد رکی کہا یہاں سے یہ سٹارٹ ہوا تھا جی چشتیاں سلسلہ جو ہے اور اس کے ماننے والے جو ہے وہ کیا کرتے ہیں جی جب وہ کلمہ پڑتے ہیں تو اللہ اللہ پہ زور دیتے ہیں ٹھیک ہے نا جی اور یہ محفل سما جو ہے نا وہ بہت زیادہ مطلب ہے نا کہ اس کو پسند کرتے ہیں اور یہ جھومتے ہیں جب ذکر کرتے ہیں تو ان کا باڈی کا اوپر والا حصہ سارو اور اوپر والا حصہ جھوم رہا ہوتا ہے اور محفل سما میں یہ اتنے گم ہو جاتے ہیں کہ بندیا جو ہے نا کہ جھوم جھوم کے باڈی جو ہے وہ درد کرنا شروع ہو جاتی ہے اس طرح مطلب ہے کہ ان کا ایک سیٹ اپ ہے یہ چشتی جو سلسلے کے لوگ ہیں نا رنگ دار کپڑے پہنتے ہیں زیادہ ان میں نا بدامی رنگ جو ہے اس کو یہ پسند کرتے ہیں تو ان کا بانی آپ نے یہاں دکنا ہے ابو حساق شامی بزرگ جو ہے نا وہ بانی ہیں لیکن انڈیا میں آپ کو ہوتا ہے بڑا نام ہے جی خاجہ مہین و دین چشتی اجمیری جنہیں خاجہ غریب نواز بھی بولا جاتا ہے اجمیر کے اندر ان کا مطلب ہے کہ دروار ہے جی اور انہی کے آگے سٹوڈنٹ ہیں شاگرد ہیں مرید ہیں خاجہ قطب و دین بختیار کاکی یہ خاجہ قطب و دین بختیار کاکی کے مرید ہیں بابا فرید الدین گانشکر اور بابا فرید الدین گانشکر جو ہے ان کے ایک اپنے ہی بتیجے ہیں اپنا بانجے ہیں علاؤ الدین علی صابر کلیر شریف آپ کو ہوتا ہے سہارن پور انڈیا میں یوپی والے علاقے میں یہ ان کا مزار ہے جی اور خاجہ نظام و دین اولیاء یہ دونوں مرید ہیں حضرت بابا فرید الدین گانشکر کے لیکن حضرت علی صابر کلیر والے ان کا آگے ایک سلسلہ بنا چشتیا سابریہ سلسلہ بنا جی اور حضرت خاجہ نظام و دین اولیاء ان سے آگے ایک سلسلہ بنا چشتیا نظامیاں تو اس طرح یہ مطلب ہے کہ سلسلہ چشتیا جو ہے آگے سابری سلسلے میں اور نظامیاں سلسلے میں ڈیوائیڈ ہو گیا جی تو یہ آپ نے جسٹ دیکھنا ہے کہ یہ چشتیا سلسلے کے مجر پرسنیلٹیز ہیں اگر ادھر آپ دیکھیں تو سوروردیہ سلسلہ ہے جی سوروردیہ سلسلے میں آپ دیکھیں تو شیخ شہاب الدین سوروردی بارہ سو چونتیس من کی وفات ہے جی یہ سلسلے کے بانی ہیں جی اس سلسلے کے ماننے والے لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ شرع جو ہے یعنی قرآن و حدیث شریعت کے مطابق زندگی گزار نہیں ہے اس میں نہ وہ مطلب ہے کہ کوئی بھی ایسی چیز اکسپٹ نہیں کرتے جو شریعت کے خلاف ہو محفل سما ہے تو اس کے یہ خلاف تھے ان کے ہاں نہ سانس بند کر کے اللہ ہو کا ورد تھی کہنا جی حب سے دم جس طرح ہوتا ہے نا کہ یعنی سانس کو لمبا کرنا بند کر کے ذکرِ الٰہی اللہ ہو کا ورد کرتے ہیں جی اور یہ ذکرِ جلی اور ذکرِ خفی یعنی اوپن لی آواز سے ذکر اور دل میں یہ دونوں کے قائل ہیں جی اور یہ تلاوتِ قرآنِ مجید پہ بڑا زور دیتے تھے جی تلاوتِ قرآنِ پاک جو ہے وہ ہونی چاہیے ہندوستان میں ان کا جو کہہ سکتے ہیں بانی ہے وہ شیخ بہاودین ذکریہ ملتانی آپ کو تنہیں یہ بہاودین ذکریہ یونیورسٹی بھی ہے جی تو ملتان میں ان کا مظہار ہے پھر انہی کے آگے مریدوں میں شیخ صدر الدین ہے شاہ رکنِ عالم یعنی شیخ رکنِ عالم ہے مخدوم جہانیاں ہیں یہ سلسلے کے مشہور مطلب ہے کہ جو پرسنیلٹیز ہیں صوفی ہیں جی تو آگے ہم آپ کو اگلے سلسلے پہ لے چلتے ہیں جی اب یہ دیکھیں گا کہ یہ سلسلہ جو ہے قادریا سلسلہ جی قادریا سلسلہ جو ہے بیسیکل سٹارٹ حضرت جنید بغدادی جو ہے نا جی ان سے ہوتا ہے اسے پہلے سلسلہ جنیدیا بولا جاتا تھا جی لیکن آپ کو ہوتا ہے کہ حضرت جنید بغدادی کے بعد حضرت عبدالقادر جیلانی جی نے غوث آزم بولا جاتا ہے دس سو ستتر میں ان کی پدائش ہے جی ٹھیک ہے نا جی تو اب یاد رکھئے گا کہ حضرت عبدالقادر جیلانی کے نام سے پھر یہ سلسلہ جو ہے سلسلہ قادریا کے نام سے مشہور ہوا اس سلسلے کے جو بزرگ ہے وہ محفل سما کے بھی خلاف ہیں جی اور مسیقی کو بھی پسند نہیں کرتے چاہے کسی قسم کیوں ساز کے ساتھ ہو یا ساز کے بغیر ہو مسیقی وہ پسند نہیں کرتے اور اب یاد رکھے گا قادری علاوہ یہ سبز رنگ کے امامیں پہنتے ہیں اور اصول شریعت پہ سختی سے پہ بند ہے شریعت کے خلاف کوئی بھی ایسی عرکت نہیں کرتے جو شریعت کے خلاف ہو پھر سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجنا یہ بہت ضروری سمجھتے ہیں آپ یاد رکھے گا جتنے بھی قادری سلسلے کے صوفی ہیں ان کی یہی ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود جو ہے وہ روٹین میں بھیجنا ہے یہ ذکر جلی اور ذکر خفی دونوں پہ مطلب کار باندھیں اس سلسلے کے جو بڑے صوفی ہیں ان میں آپ دیکھیں تو حضرت علی بن عثمان عجویری المعروف داتا صاحب جو ہے قادریہ سلسلے سے ان کا تعلق ہے حضرت شاہ چراغ ہیں ایک حضرت ابو علا موالی کے نام سے بزرگ ہیں یعنی سلسلہ قادریہ جو ہے کہ اس کے کافی سارے بزرگ ہیں میں نے کچھ کا ذکر جو ہے وہ کیا لیکن آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ سلسلے کا جو فونڈر ہیں وہ حضرت عبدالقادر جیلانی ہے جی کیونکہ باقی سلسلوں کا بھی جو سیٹ اپ ہے وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ حضرت عبدالقادر جیلانی جو ہے ان کے ساتھ مطلب ہے کہ اس کا بھی کنیکٹ کرتے ہیں اگر آپ یاد رکھیں کہ ایک سلسلہ ہے نقش بندیہ سلسلہ کہ اس کا آغاز جو ہے ترکستان ٹھیک ہے نا جی یہ مطلب سنٹرل ایشیا سے خارجہ محمد اطاع نے کیا تھا لیکن اس کو بقاعدہ جو ہے کہ فروغ جو دیا ہے وہ بہاودین نقش بند نے دیا جس وجہ سے اس سلسلے کا نامی نقش بندیہ پڑ گیا نا جی تو اس سلسلے کے ماننے والے جو ہے نا آپ یاد رکھئے گا کہ ذکر جلی کے جو ہے نا وہ بسی کلی خلاف ہیں وہ نا بس آنکھیں بند کر کے سر جھکا کہ ایک جگہ پہ بیٹھ کے مراقبے والی جو سیچویشن ہوتی ہے اس کو پسند کرتے ہیں جی موسیقی اور سماہ کو یہ بھی نہیں پسند کرتے اب یاد رکھے گا کہ موسیقی صرف پسند کرتے ہیں یا محفل سماہ پسند کرتے ہیں وہ چشتیا سلسلے کے لوگ کرتے ہیں جی احقام شریعت پہ مکمل پابند ہے یہ مطلب ہے اور اس سلسلے کے بڑے نام آپ یاد رکھے گا حضرت خاجہ باقی بلہ حضرت خاجہ باقی بلہ جو ہیں کہ یہ آپ کو ہوتا ہے اکبر کے دور میں انہوں نے سب سے پہلے جب اس نے دینِ علائی دیا تھا آپ کو ہوتا ہے پندرہ سو بیاسی میں تو سب سے پہلے جو آواز اٹھائی تھی وہ حضرت خاجہ باقی بلہ نے اٹھائی تھی کہ یہ غلط اور ہے نا جی پھر آپ کو ہوتا ہے کہ حضرت خاجہ باقی بلہ کے مرید ہے حضرت مجددالفثانی یعنی کا حاصل نام شیخ احمد سرہندی ہے جی تو اب یاد رکھے گا کہ شیخ احمد سرہندی جو ہے نا جی یہ سرہند میں ان کا مزار بھی ہے جی انڈین پنجاب میں تو مجددالفثانی جو ہے انہوں نے پھر دوبارہ جو ہے کہ اسی جو اپنے خاجہ باقی بلہ والا کام تھا اس کے کو آگے بڑھایا اور اکبر کے دور میں پھر جانگیر پیرڈ میں انہوں نے کام کیا آپ کو ہوتا ہے کہ جانگیر نے پہلے انہیں گوالی آر کے قلعے میں بند کر دیا تھا لیکن بعد میں اس کو سمجھ آ گئی تو پھر اس نے ان کو نہ صرف مطلب رہا کیا بلکہ دربار میں جگہ دی تو حضرت مجددالفثانی نے اتنا کام کیا شریعت کے لیے کہ جو مطلب مغل امپائر ہے اس کا ریزلٹ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آگے جا کے اورنگ زیب جو ہے وہ بلکہ پیور اسلامی جو ہے اس کا ایٹیچوٹ جو ہے وہ بن گیا تھا تو یہ بزرگان دین ہے جی یہ مطلب صوفیاء کا ایک سلسلہ ہے لیکن ابھی یہ جسٹ آپ کو تعرف کروایا ہے اگلی ویڈیو کے اندر ہم انشاءاللہ ایک ایک جو سلسلہ ہے ان کے بزرگان دین کا ڈیٹیل تعرف کروائیں گے ان کی زندگیاں ان کے کام ان کی کتابیں جو ہے تو اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو آپ اس کو شیئر بھی کیجئے گا کومنٹ بھی کیجئے گا ہر ویڈیو میں کوشش کیا کریں کہ آپ اپنی رائے دیں کوئی آپ کو ویڈیو کسی ٹاپک کے اوپر جائیے تو وہ بھی آپ بتایا کریں تاکہ ہم اس کے اوپر جو ہے وہ ویڈیو بنائیں جی اور باقی سب دوستوں سے ریکویسٹ ہے کہ کیونکہ ویڈیو کافی منت سے بنائی جاتی ہے تو اپنا ایک تو رائے دیں دوسرا اس کو آگے شیئر ضرور کیجئے گے کیا 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 کریں اور آپ جو ہے چینل کو سسکرائب بھی جو ہے وہ ضرور کیجئے گا تینکیو جی تینکیو جی